اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹن وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پھر سے آج کی دس پڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام آج سترہ اپریل دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا یہ ٹاپ ٹن وی جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے ناظرین کرام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کے جن اداروں پر جن کمپنیوں پر امریکہ نے پابندیاں آئیت کی ہیں اس میں پاکستان کی کمپنیاں بھی متاثر ہوئی ہیں اور پاکستان کے کچھ کمپنیاں بھی پابندیوں کی زد میں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور رشیہ کے باہمی جو معاشی تعلقات ہیں ان پر بھی زد آئے گی اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور پاکستان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی کیبنٹ کی جانب سے دوبارہ تبدیلیاں ہوئی ہیں وزیراعظم میان خان کی جانب سے کابینہ کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں ایک ایسے شخص کو بھی نامصد کیا گیا ہے وزارت خزانہ کا عہدہ دیا گیا ہے جو دراصل پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں جی ہاں ناظرین کام شوکر ترین ان کا نام ہے انہیں وزارت خزانہ کا عہدہ دیا گیا ہے دو سال کے اندر چوتھی بار یہ وزارت خزانہ کا عہدہ تبدیل ہو رہا ہے ناظرین کام عوام سوال کرتی ہے عمران خان کی حکومت سے کہ آخر پیپلز پارٹی کے لوگ کرپشن میں ملوث رہے بدنوانی کرتے رہے یقیناً اس میں یہ جو وزارت خزانہ کے لوگ تھے ان کا بڑا رول رہا ہے تو پھر کیسے ان کے دور کے جو وزارت خزانہ ہیں انہیں کیوں یہ عہدہ دیا گیا ہے اس سے پہلے عبدالحفید شیخ کو یہ عہدہ دیا گیا اور آب شوکر ترین کو دیا گیا کیا حکومت کے پاس کوئی اس سے قابل اور باعتماد اور زیادہ تجربہ کار شخص نہیں ہے شوکر ترین کے علاوہ اس سے عمران خان کی اپنی کریڈیویلٹی کم ہو رہی ہے اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان سے سوال کر رہی ہیں کہ ایک ایسے شخص کو آخر یہ عہدہ کیوں دیا گیا ہے ساتھ ساتھ ناظری کام ایک اور پاکستان سے جو خبر سامنے آئی ہے کہ گدشتہ روز پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کی بندش ہوئی شیخ رشید کی جانب سے اگرچہ اس پر معافی مانگی گئی ہے لیکن تحریک لبیک کو کلدم قرار دینے کے بعد کریک ڈاؤن جاری ہے کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں پولیس کی جانب سے بقائدہ تشدد کے جا رہا ہے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے ناظری کام وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر افسوس کا اظہار کیا گیا جس میں پولیس کی جوانوں نے شہادتیں دی اگرچہ ناظری کام تشدد کرنا ظلم کرنا یا کسی کو مارنا پیٹنا اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا ہے لیکن ناظری کام جب پاکستان کی حکومت بھارت کے ساتھ باہمین تنازع کی وجہ سے تعلقات ختم کر سکتی ہے پھارتی سفیر کو نکال سکتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر بھلا اس دنیا کے اندر کون سا مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر فرانس کے سفیر کو یا فرانس سے بائیکارڈ کو یا تعلقات کو ختم آخر کیوں نہیں کیا سکتے ہیں یہ سوال عوام بھی حکومت سے کر رہی ہے اگر اسی طرح سے تشدد رہا اور فرانس جیسے گستاخ ملکوں کے ساتھ تعلقات رہے ان کے خلاف پریشر نہ گیا تو یقینا روز معاشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکومتیں اور یہ لوگ مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے بارہ ناظری کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظری کام روس اور امریکہ کی جنگ اور لڑائی کے حوالے سے ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کے خلاف امریکہ نے جیسے ہی پابندیاں آئیت کی جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے لگائی گئیں اس کے بعد رشیہ نے بھی امریکہ کے دس سفیروں کو ملک پدر کر دیے ہیں دس سے جو ڈپلومیٹس تھے سفارتی عملے کے لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا ہے اور امریکہ کی کمپنیوں پر اور امریکہ کے انویسٹرز پر بھی پابندیاں رشیہ نے آئیت کرنے کی دھمکی دے دی ہے اس وقت ناظری کام امریکہ اور روس کے درمیان شدید تناؤ ہے اور اس تناؤ کا آغاز بقائدہ امریکہ کی جانب سے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ سر جنگ کے اندر بدلنے جا رہا ہے تناؤ اور آنے والے دنوں میں روس ہے اور امریکہ کے درمیان خطرناک جنگ کی پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں آگے ورنیت قوم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظری کام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے ناظری کام آپ جانتے ہیں افغانستان سے امریکہ اور نیٹو فورسز کا انخلاح ہو رہا ہے اس پر دنیا بھر کے بڑے بڑے میڈیا نیٹورک سے رپورٹیں چھاپ رہے ہیں بی بی سی سی این این وائس آف امریکہ اور اسی طرح سے یورپ کے دیگر ذرائع بلاک کے اندر جو مختلف خبریں نشر ہو رہی ہیں اس میں امریکہ کو نیٹو کو ہارا ہوا شکست خوردہ قرار دے جا رہا ہے اور امریکہ اور نیٹو کی جانب سے جو بربادی ہوئی ہے فوج کی یا اسی طرح سے پیسوں کی اس پر بھی تنسکے جا رہا ہے یہاں تک کہ نیو آرک ٹائمز کے اندر تو رپورٹ یہ بھی چھپی ہے کہ پاکستان دراصل اس جنگ کا فاتح ہے اور وکٹری افغان طالبان کے ذریعے سے پاکستان کو بھی ملی ہے وہ پاکستان جو افغان طالبان کے ساتھ بھی تعلق رکھتا رہا اور اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی دونوں طرف سے تعلق رہا اور امریکہ کو شکست سے دوچار کیا اور آنے والے دنوں میں پاکستان کا افغانستان پر عمل انڈ کنٹول ہوگا بھارتی میڈیا بھی یہی چیخوں پکار کر رہا ہے لیکن از اکام حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کا پاکستان کو نتیجہ ملا ہے اور آبے عملاً بھارت کو امریکہ کو نیٹو کو دشمنوں کو یہاں سے بھگایا جا رہا ہے اور افغانستان کے اندر تعمیراتی کام کے لیے پاکستان انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے ساتھ از اکام افغان طالبان اور قابل فوج کے درمیان تازہ جھڑپیں سامنے آئی ہیں جس میں قابل حکومت کے مزید پچیس اہلکار قابل فورسز کے حلاق کر دیے گئے ہیں طالبان کے ترجمان زبیحلا مجاہد نے یہ دعویٰ کیے ہیں اور متعدد گرفتار بھی کیے گئے ہیں سب سے بڑھ کر ایک خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ افغان طالبان کی جانب سے قابل حکومت کے سیکڑوں کی تعداد میں قیدیوں کو رہا کیا جانا ہے اس حوالے سے کہا جاتے ہیں کہ سات ہزار افغان طالبان کے قیدی بھی رہا ہوں گے اور اسی طرح سے قابل حکومت کے جو قیدی طالبان کے پاس ہیں انہیں بھی رہا کیا جائے گا اس کے علاوہ آج مختلف صوبوں کے اندر طالبان کے سامنے ہتیار ڈالنے والوں کی تعداد بھی چالیس سے زائد رہی ہے اس کے علاوہ ناظر اکام ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ برطانیہ کے اعلیٰ ترین جو فوجی جرنیل ہیں ان کی جانب سے اپنی حکومت پر نیٹو پر امریکہ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ آخر کس وجہ سے امریکہ نیٹو اپنی فوجی افغانستان سے نکال رہی ہیں اس حوالے سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے ٹاپ کے ملٹری کے جو جرنیل ہیں وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں اور یہی کچھ ہے پینٹاگون کے اندر ہے لیکن پینٹاگون کے اداروں کے اندر بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخر افغان طالبان کے ہاتھوں یہ سب لوگ مرنا نہیں چاہتے اس لیے بزدلی سے اب یہ بھاگ رہے ہیں پہلا ناظرکہ ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے معاملات کے حوالے سے ہے ناظرکہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھی بھارتی فوج کی درندگی جاری رہی ہے اور ایک کشمیری خاتون کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے وہ کشمیری جو سوشل میڈیا پر فریڈم فائٹرز کی حمایت کرتے ہیں آزادی کی تحریک کے لیے سپورٹ کرتے ہیں یا اسی طرح سے بھارتی فوجز کے مظالم کو جاگر کرتے ہیں انہیں باغی قرار دے کر گرفتار کر جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظرکہ مقبوضہ کشمیر سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی فوج کے جو کافلے ہیں ان پر ریڈ فلیک کی جگہ اب وائٹ کلر کے اور بلو کلر کے چھنڈے لہرائے جا رہے ہیں بھارتی آرمی کا کہنا ہے کہ اس سے پیغام دے جا رہا ہے کہ فرینڈلی موفمنٹ ہے بھارتی فوج کی لہٰذا کشمیری بھارتی فوج پر حملے نہ کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں کے حملوں میں بھارتی فوجیوں کی حلاکتیں بڑھ رہی ہیں اور بھارتی فوجی دم دما کر بھاگ رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرکہ مقبوضہ کشمیر سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ کشمیریوں نے مقبول ترین حریت لیڈر میر وائز عمر فاروق کی مسلسل گرفتاری اور نظر بندی کو چیلنج کیے ہیں اور انہیں رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیے ہیں ساتھ ساتھ ناظرکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھارتی فوج کی تازہ درندگی کے اندر آٹھ کشمیری نوجوانوں کو بھی گرفتار کی جا چکے ہیں پارا ناظرکہ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہیں یہ ناظرکہ آم بھارت اور مالدیب کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرکہ آم بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر نے مالدیب کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے مالدیب کے وزیر خارجہ کو دورہ بھارت کی دعوت دی گئی تھی آپ جانتے ہیں خطے کے چھوٹے چھوٹے پڑوسی ملکوں کو بھارت اپنے بلوک میں شامل کر رہا ہے اس سے پہلے بنگلہ دیش کو گھیرا جا چکا ہے مالدیب کو گھیرا جا رہا ہے اسے لنکا کو اور اسی طرح سے بھٹان اور نپال وغیرہ کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے ممالکیں بھارت سے فنڈنگ تو لے رہے ہیں لیکن عملی طور پر یہ چائنہ اور پاکستان اور رشیہ کے بلوک میں ہیں کیونکہ انہیں بھارت کی تباہی اور بھارت کا مستقبل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے ناظرکہ آم آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرکہ آم ایران سے یمن سے اور سعودی عرب سے ہے ناظرکہ آم ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے بشار الاسد درندے کی حمایت مسلسل کی جا رہی ہے تقریباً تیس لاکھ بیرل تک کہ ایران کی جانب سے پیٹرول فراہم کیا گیا ہے بشار حکومت کو کیونکہ پیٹرول کی شارٹیج تھی جس کی وجہ سے بشار حکومت کو مشکلات کا سامنا تھا ایران کی جانب سے ٹینکروں میں پیٹرول بھر کے بقائدہ بشار حکومت کو دیا گیا ہے یہاں تک کہ ایک روپورٹ و عقائم متحدہ کی یہ بھی جاری ہو چکی ہے کہ سالانہ تیس عرب ڈالر تک کہ ایران شام کے اندر خرچ کر رہا ہے شام کی وسائل کو لوٹ رہا ہے اور اسی طرح سے بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے اتنی بھاری رقم خرچ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ایران کے اندر عمری طور پر بھوک اور افلاس ہے بے روزگاری ہے اس کے علاوہ ناظرکہ ہم یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ حوسیوں نے گدشتہ چھ سالوں کے اندر ساڑھے تین ہزار سے زائد اساتذہ کو قتل کر دیا ہے اور اب بھی حوسیوں کے درمیان اور سعود عرب کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اس کے علاوہ ناظرکہ ہم سعودی عرب اور متحدہ بمارات کے درمیان فورن جو انویسمنٹ ہے اس میں کمپیٹیشن جاری ہے اس حوالے سے روپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گدشتہ ایک سال کے دوران متحدہ بمارات میں چھ ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی ہے جبکہ سعودی عرب کے اندر ساڑھے چار ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی ہے دوہزار تیس تک کہ سعودی عرب متحدہ بمارات سے سب سے زیادہ انویسمنٹ کا سرمایہ کاری کا ٹائٹل چھیننا چاہتا ہے اس کے علاوہ ناظرکہ ہم سعودی عرب سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ جازان کی جانبے حوسیوں نے مزید بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے جیسے سعودی اتحاد نے فضاء میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے پہلا ناظرکہ ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرکہ ہم اسرائیل اور فلسطین سے ہے تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی یہودی عبادکاروں کی جانب سے خلیل شہر کے اندرے ایک فلسطینی تاجر خاتون پر حملہ کیا گیا ہے انہیں ٹورچر کیا گیا ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اقائم متحدہ کی ایک تازہ روپورٹ میں بھی انکشاف ہوئے ہیں کہ جتنے بھی یہودی عبادکار فلسطینی علاقوں میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں پر فلسطینیوں پر بے پناہ تشدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرکہ ہم اسرائیل کی جانب سے تین فلسطینی خواتین کی جیلوں کے اندر سزاؤں کو بڑھا دیا گیا ہے اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ساڑھے چار ہزار سے زائدے فلسطینی اب بھی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں جن پر تشدد اور ظلم ہو رہا ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کے جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظرکہ ہم ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے فلسطین کی اندر غزہ کی اندر ہونے والی بمباری کی شدید مضمت کی گئی ہے اور اسرائیل سے ظالمانہ اقدامات کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے آگے برنیز قوم جواج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے یہ ناظرکہ ہم ترکی سے ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے نیٹو سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ لیبیا کی ابوری نئی حکومت کو سپورٹ کیا جائے باغی ہفتر یا اسی طرح سے دیگر انتہا پسندوں کا خاتمہ کیا جائے اور اسی طرح سے نیٹو سادشیں کرنے سے لیبیا کے اندر باز رہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے گدشتہ دینوں عبد الحمید دبیبہ جو لیبیا کے ابوری حکومت کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات بھی کی تھی رشیہ کا بھی دورہ سامنے آئے ہیں ابوری حکومت کی جانب سے ابوری حکومت کے وفت کی جانب سے رشیہ نے بھی ترکی کے ساتھ ساتھ لیبیا کی حمایت کا لیبیا کی نئی حکومت کی حمایت کا یقین دلائے ہیں اس کے علاوہ ناظرکہ کام ترکی کے اندر جو پی کے نامی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کریکٹ آن جاری ہے شمالی عراق کے اندر تین قرد باقیوں کو پی کے کیسے تعلق رکھنے والوں کو حلا کر دیا گئے ہیں اور ساتھ ساتھ تین دائش کے دہشت گردوں کو بھی ترکی کے اندر سے گرفتار کیا گئے ہیں ساتھ ساتھ ناظرکہ ہم یوکرائن اور ترکی کے درمیان کافی معاشی رابطیں بڑھ رہی ہیں اس حوالے سے خبر میں انکشاف ہوئے ہیں کہ تقریباً گیارہ عرب ڈالر تک باہمی تجارت کا حجم یوکرائن اور ترکی کے درمیان بڑھ رہا ہے آپ جانتے ہیں یوکرائن پر رشیہ قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن یوکرائن سے فوجی مدد باقائدہ یوکرائن نے فوجی مدد ترکی سے طلب کر رکھی ہے اور ترکی ڈرون تیارے ڈینکے اور جنگی جہاز یوکرائن کو فراہم کر رہا ہے اس کے علاوہ ناظرکہ میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ترکی کے اندر جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کیلئے کام کرنے والے خیراتی دارے ہیں ان کی جانب سے نہ صرف شام کے اندر بلکہ افریقہ کے مسلوم مسلمانوں کے لیے بھی رمضان اور مبارک کے اندر بھاری امداد فراہم کی جا رہی ہے پارا ناظرکہ میں آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناظرکہ میں جرمنی فرانس اور رشیہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرکہ میں جرمن چانسلر انجیلا مرکل اور اسی طرح سے فرانس کے صدر امانوال میکرون نے مطالبہ کیا ہے کہ یکرائن کی اندر جو فوجی جاریت ہے رشیہ کی وہ بند کی جائے اور اسی طرح سے بہر اسود کو جو بلوک کیا جا رہا ہے بہری جہازوں کے لیے رشیہ کی جانب سے یہ سادش بھی نیٹو ممالک قبول نہیں کریں گے اور یورپ پہ رشیہ پر حملہ کر دیں گے اگر روس کی جانب سے یہ جاریت جاری رہی اس سے آپ ناظرکہ میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے حالات خراب ہیں یکرائن اور رشیہ کے درمیان بارہ ناظرکہ آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ناظرکہ فرانس سے اور ہانگ کانگ سے ہے ناظرکہ فرانسی صدر امانوال میکرون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر فرانس کے ایک سو انتاریس ملکوں کے اندر سکول پھیلے ہوئے ہیں مدارے سے جو سکولز ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں تقریبا پانچ ہزار سے زائد سکولز ہیں ناظرکہ آم اس پر اناظر ایجنسی کے اندر تنقید ہوئی ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب فرانس کے اندر مسلمانوں کو اسلامیک سنٹرز یا دینی مدارس یا سکول بنانے سے روکا جا رہا ہے فرانس کا صدر خود فخریہ طور پر اعلانیہ طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے مدارس یا ہمارے سکولز دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں رہازہ دنیا بھر کے جن جن اسلامی مالک کے اندر فرانس کے سکولز ہیں ان کو بند کرنا چاہیے کیونکہ فرانس کے اندر مسلمانوں کو اپنے کلچر کو اپنی تعلیمات کو پڑھانے کے لیے سکولز کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اس کے لئے مناسب کام ہونگ کونگ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والے 2019 کے اندر کئی مظاہرین کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے اس پر یورپ نے امریکہ نے اور انسانی اکو کے اداروں نے تنقید کی ہے کہ دراصل ہونگ کونگ کے اندر جو حکومت ہے جو چائنہ کی حمایت یافتہ حکومت ہے وہ لوگوں پر ظلم کر رہی ہیں تشدد کر رہی ہیں اور تائیوان کے معاملے میں بھی نازوی کام ساؤ چائنہ سمندر کے اندر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں پارا نازوی کام دنیا پھر چیئے تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹس دنیا میں آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیچ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ